بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرانکت اللہ فرائے کے ساتھ میں اتخار کا آدمی اور نواز شریف مان گئے لیکن دو وزیروں نے بغاوت کر دی تو معاملہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ نو مئی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے جج تبدیل کر دئیے گے کیوں تبدیل کیے گے جسٹس منصور علی شاہ نے مخصور رشستوں کے والے سے فیصلہ جاری نہیں کیا کیا فیصلہ روک دیا گیا ہے اور خود وہ کہاں گئے ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جنرل فیض امید کی نیجی جیل کا بھی انکشاف ہوا ہے آن کا ملٹی ٹریل کب شروع ہوگا اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے فیض امید کے حوالے سے کچھ مزید خبریں ہیں اس کے علاوہ اسلامباد میں ایک بڑی اہم شخصیت کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ایک حکومتی شخصیت نے تین بڑے عہدوں سے رضائن دے دیا ہے اس کے علاوہ علیمہ خان کے ٹویٹ کے پیچھے چھپی کہانی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے ڈیپٹی سپڑنٹ جیل محمد اکرم کے گھر پر ایک اور چھاپا پڑا ہے یہ چھاپا کیوں پڑا ہے اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی خبر بھی آپ کو سنائیں گے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور جامعہ کراچی کے پروفیسر ریاض کے اغوا کی کہانی کیا ہے اور ایک اور اغوا جو کے لیفٹنٹ کرنل کا ہوا تھا اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ حیبر پختنہا سے اغوا ہونے والے لیفٹنٹ کرنل اور ان کے تین رشتہ داروں کو بہافاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے ان کی رہائی عمل میں آگئی ہے آئیس پی آر کے علامے کے مطابق لیفٹنٹ کرنل خالد امیر ان کے دو بھائی اور ایک بتیجے کو قبائلی امایدین اور معززین کی مدد سے رہا کرایا گیا ہے ان تمام افراد کو ڈیرہ سمایل خواہ میں کالدم تحریک تالبان گنڈاپور کے لوگوں نے اغوا کر لیا تھا کرنل خالد اپنے والد کا جنازہ لے کر اپنے ابائی گاؤں ان کی تدفین کے لیے گئے تھے جہاں پر ان کے دو بھائی اور ایک بھانجے کو جب وہ مسجد میں بیٹے ہوئے تھے مسلح افراد نے اغوا کر لیا تو پدرہ سے بیس افراد انہیں وہاں سے لے گئے اور بعد میں ان کی ویڈیوز جاری کی گئیں جس میں وہ اپنی رہائی کے لیے اپیل کر رہے تھے بعض درائے نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اغوا کروں نے کرنل خالد کی رہائی کے ایوز تین کروڑ توان مانگا تھا اور اپنے کچھ ساتھیوں کی رہائی کے لیے ایک فریس بھی جو ہے وہ فرام کی تھی جس میں تقریباً سات افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا تو پاک فوج کے ترجمہ نے اپنی پریس لیز میں بتایا کہ ان تمام افراد کو قبائلی امائیدین کی مدد سے باتچیت اور مذاکرات کے بعد رہا کرا لیا گیا تو تیس اگس بھی گزر گئی اکتیس اگس بھی گزر گئی رات گئے تاکہ انتظار کیا ہم نے بھی کیا خان صاحب نے بھی کیا خان صاحب تو سمان پیک کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اکتیس اگس کی رات کو جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں گے جیل کی بیرک کا دروارہ کھولیں گے اور ان کو رہا کرا لیں گے تیرکین صاحب کے بہت سے یوٹیوبرز ہامی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اگس میں رہا ہو جائیں گے کچھ لوگ ستائیس اگس کی بھی ڈیٹ دے رہے تھے کہ ستائیس اگس کو بہت بڑا کام ہو جائے گا خان صاحب کے لیے جیل کے دروارے کھل جائے گے ان کی رہائی ہو جائے گی تو میں عزیم کر سکتا ہوں کہ خان صاحب جیل کے دروارے کی طرف دیکھ رہے تھے ان کی وہ امید نہیں بھر آئی اس کے علاوہ علیمہ خان کے ٹوئٹ کے پیچھے چھپی کہانی بھی سامنے آگئی ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح علیمہ خان نے ایک ٹوئٹ کیا کہ جیل کے آس پاس بڑی مشکوک سرگرمیاں ہے اور بڑی گاڑیاں دیکھی گئی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ چونکہ طلبہ تحریک کا آغاز اکتیس اگست کو ہونا تھا اس لیے تیس اگست کے دوپیر علیمہ خان نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر نکل کر یہ بیان دیا اور یہ تیہ شدہ بیان تھا جو انہوں نے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں تیہ کیا کہ وہ یہ بیان دیں گی کہ اڈیالہ جیل کے باہر ایجنسیوں نے کنٹرول سمال لیا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جس کے بعد جو ہے وہ عوام جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے اور چونکہ طلبہ نے بھی آنا ہے اور اکتیس گست کو جیل کے دروازے کھلوانا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں تحریک چلی تھی طلبہ کی تو پاکستان تحریکن صاحب بھی اس قسم کی تحریک کا انتظار کر رہی ہے اس کا پلین بنا کر بیٹھی ہے تو مقصد عوام کی پلس کو چیک کر رہا تھا کہ کیا عوام باہر نکلتے ہیں حاصل اب اتنے مرتبہ بلاف مار چکے کہ ان کے لوگ اب ان پر یقین نہیں کرتے نہ ان کی فیملیوں کے حوالے سے کوئی یقین کرتے تو خیال یہ تھا کہ اگر لوگ باہر نکل آئے تیس گست کی رات کو تو اسی دن تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا ورنہ اگلے دن تو لوگ ڈیفنیٹلی آئیں گے تو اکتیس گست کو اڈیالا کے باہر دھرنے کا پلین بنایا گیا تھا اور اکتیس گست کو یہ خیال پاکستان سے ایک تازہ کمک بھی بھیجی جانی تھی جو کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہیلپ مل سکے ان کی جو آواز ہے اس میں شدد پیدا ہو سکے اور یہ سب کچھ تیہ شدہ پلین کے تیہ تو ہوا تھا لیکن کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بار آنے آہ تریکین صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریاکٹ کیا لیکن صرف سوشل میڈیا پر پر اڈیالا جیل کے باہر کوئی نہیں پہنچا ورچولی سارے پہنچے ہوئے تھے تو یہ شوشہ چھوڑا گیا اس لیے کہ اکتیس گرس کو جو بہت بڑا کام ہونا تھا اس کو مدد مل سکے لیکن اس کا الٹا اثر ہوا کہ جو اکتیس گرس کو ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا تو بنیادی طور پر یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا ہے تو اب ان منصوبوں کی ناکامی کے بعد جو بیک اپ پلین ہے اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا ہے اور خان صاحب جو ہے وہ این ارو مانگ رہے ہیں تو ایک بات تو ہوتا ہے ہوگی کہ تحریکل صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے نہ ان کی جماعت میں سے کوئی نکلے گا نہ قیادت باہر نکلے گی نہ طلبہ باہر نکلیں گے تو یہ تحق پایا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے دریئے کئی نہ کئی مذاکرات کیا جائے کسی سے کوئی این ارو مانگا جائے کس سے کوئی ریلی مانگا جائے تو اس کی بھی میں خبر آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن کچھ چیزیں اسی کے حوالے سے ستائیس اگست کے حوالے سے ان کے جو یوٹیوبر فرمایا کرتے تھے وہ در آپ دیکھ لیں کہ ان کے دعوے کیا تھے اور ہوا کیا ستائیس اگست تک آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی تاریخ کے کس تاریخ کو عمران خان باہر آ رہے ہیں اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ تاریخ سپٹمبر سے آگے کی نہیں ہے کسی صورت نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگست میں خان صاحب رہا ہو بھی جائیں ٹھیک ہے لیکن ستائیس اگست تک آپ کے بعد سامنے پورا منظر تو ہوگا یہ کہ میں نے یہ تاریخ دیوئے کہ ستائیس اگست تک آریہ پار ہو جائے گا ستائیس اگست کو آپ کو ایکجیکٹ ڈیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس تاریخ تک تو ہر صورت میں عمران خان آ رہا ہے اور وہ اکتوبر بہت آگیا ہے پی ٹی آئی آٹھ سپٹمبر کا جلسہ جو ہے وہ جلسہ نہیں کر رہی وہ جلسے سے بڑھ کے عمران خان کے استقبال کی تیاریوں کی رہرسل کرنے جاری ہے کہ کس طرح سے ان کے استقبال کیا جائے گا لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ نے کیسے اس دن نکل کے آنا ہے کیا کیا ہوگا ستائیس اگستو گزر گئی اور سپٹمبر بھی آنے والا ہے وہ بھی گزر جائے گا لیکن اس سب کے بعد ان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج عمران خان جیل کے اندر ہے تو اس کی وجہ جیل سے باہر موجود PTA کی قیادت ہے یہ قیادت کچھ بھی نہیں کرتی ان کی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو خان صاحب کا یہ جو حمیتی میڈیا ہے یہ بڑے عرصے سے خان صاحب کی شخصیت پرستی کا ایک پرچار کر رہا ہے اور مسلسل اس بات کو انڈوز کر رہا ہے کہ سب کچھ عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے بغیہر پارٹی نہیں ہے عمران خان سب سے بڑا ٹارزن ہے عمران خان ماچو مین ہے عمران خان سپر مین ہے سب کچھ عمران خان ہے تو پھر قیادت سے کیا شکوا نہ تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان کو جیل بھیجا نہ وہ انہیں جیل سے رہا کر آ سکتے ہیں ہاں جیل یاترہ ان کے ناکام منصوبوں کی وجہ سے ہوئی ہے جس کو ستاری تحریک انصاف ان کا ویجن قرار دیتی ہے کہ خاص اب اگر جیل کے اندر ہے تو یہ ان کا ویجن ہے تو کوئی چوتر لاکھ ویڈیو تو اس بات پر بن چکی ہے کہ عمران اپنی مردی سے جیل میں ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے اس نے نظام کو شکست دے دی ہے نہ وہ جھکے گا نہ وہ بکے گا اب یہ صاف فرما رہے ہیں کہ عمران خان اپنی وجہ سے جیل کے اندر ہے انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ عمران خان نے پی ٹی اے کی قیادت کو کہا ہے کہ مجھے ایک پنامہ ملا تھا میں ان کو گھر تک چھوڑ کر آیا تھا تم کو آٹھ پر بھی ملا کمیشنر راول پینڈی کا بیان ملا کاکڑ کا بیان ملا لیکن تم کچھ نہیں کر سکے تو گدارش یہ ہے کہ پنامہ نہیں ملا تھا بلکہ خاص اب کو ساکر بن سار آصف خوصہ گلدار بندیال جیسے لوگ ملے تھے بلکہ جنرل فیض امید کا ڈنڈا ملا تھا ورنہ خاص اب کی کیا وہ کہتے ہیں نا کتے میر علی کتے تیری سنا کہا راجہ بوجھ کہا گنگو تیلی ان کے ساتھ آج نہ فیض امید ہے نہ ان کے پاس وہ ڈنڈے ہیں تو فرق تو ہوگا تو یہ جو لوگ عمران خان کے حوالے سے دعوے کرتے ہیں نا کہ عمران خان نے یہ کہا عمران خان نے وہ کہا میرا گمان یہ کہ ان کی عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی یہ اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو عمران خان نے گھر بھیجوایا تو نواز شریف کو عمران خان نے گھر نہیں بھیجوایا تھا نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے انتظامیہ نے عدلیہ نے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مل کر پورے وسائل جھونگ کر پھر ان کو گھر بھیجا گیا تھا خاص اب تو ایک مورا تھے اب یہ جو ہمارے دوست دعویٰ کر رہے ہیں تحریکن صاحب علیہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کیلے کے پاس کھڑے ہو جائیں تو خود کیلے خریدنے کے قابل نہیں ہوتے لیکن خریدنے والے کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ پاہندے آنا خریدنا مچو کھانے بھی نکل لانتے جائے تو یہ صورتحالہ تحریکن صاحب کی اور 31 مئی والا جو ان کے انقلاب تھا وہ تو دبردوس ہو گیا اب خاص اب جو کہ نو مئی کے واقعات میں ملوو سونے سے مشہ انکار کرتے رہے ہیں پھر انہوں نے خواتین کو آگے کیا عورت کارڈ کھیلنے کوشش کی پھر اس کے بعد وکیلوں کے ذریعے انقلاب لانے چلے تھے وہ بھی ان کا انقلاب جو ہے وہ کہیں بڑ گیا پھر انہوں نے اب سیڈنٹس کو آگے کر دیا ہے کہ وہ انقلاب لے کر آئیں گے تو یہ منصوبہ بھی جو ہے وہ ناکامی سے دو چار ہو گیا اب مجھے لگتا ہے کہ وہ نرسری کے بچے رہے گئے ہیں ان کو کسی طرح آگے لائیں گے کہ وہ انقلاب لے کر آئیں کبھی کہتے ہیں عوام کو سری لنکا کی طرح ڈٹ جاؤ کبھی بنگلہ دیش کی طرح انقلاب لے آؤ اور کبھی پروفیسر ریاض کی طرح تو ان کے پاس کوئی اپنا ویجن نہیں ہے خاصا کو ویجن تو کب کا مجھو تھا تبدیلی آئے گی وہ سب دوڑ دوس ہو چکا ہے وہ سب غارت ہو چکا ہے اب پروفیسر ریاض جامعہ کراچی کے ایک پروفیسر ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا یا خیراست میں لے لیا وہ جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ کے اجلاعات میں شرکت کے لیے گئے تھے یا جا رہے تھے کہ ان کو اٹھا لیا گیا اب اس کے بعد یہ کیا سرائیاں شروع ہو گئی کہ وہ ان کا ویڈیو بیان آئے گا ان کا اقبالی بیان آئے گا ان کا کوئی ویڈیو نکالیں گے ان کو جنسی انہوں اٹھا لیا اور بڑی قیامت آگئی اور اس کو اس لیے اٹھا لیا گیا کہ وہ جو سپریم کورٹ کے ایک جج ہے جسس تارک جانگیری ان کی جالی ڈگری کا کیس جامعہ کراچی میں ہے اور سنڈیکیٹ میں کیس پیش ہونا تھا اس پروفیسر کو تو صحیح طرح معلوم بھی نہیں تھا کہ جسس تارک جانگیری کا کیس وہاں پر لگا ہوا ہے یا ان کو آنا ہے یا نہیں آنا اور اس پروفیسر کی تارک میں وہ جانگیری کے حوالے سے رائے کیا ہے دیکھیں آج تھا آج تھا سنڈیکیٹ کے اوپر صرف لکھا ہوا تھا کہ انفیر میرنز کمیٹی کی ریپورٹ ستہائیس سترہ آٹھ دوہزار چوبیس یہ پیش کی جاگی سنڈیکیٹ میں مجھے تفصیل ایجنڈا ہوتا ہے اس میں ایک کاغذ لگوات اس میں لکھا تھا یہ ریپورٹ سنڈیکیٹ میں پیش کی جائے بس میں نے اپنے طور پتہ کرایا کہ انفیر میرنز کمیٹی میں یونورسٹی کے ہی پروفیسران ہوتے ہیں ان سے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ جس سے جہانگیری کا معاملہ ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جن کے اوپر جالی ڈگری کا کیس بنا ہوئا انہوں نے ایٹی نائن یا نائنٹی میں مجھے نہیں پتا کراچی انورسٹری سے ایلیل بی کیا ان کے اوپر ایک کیس بنا ہوئا اور آج سنڈیکیٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے جالی ڈگری کا جالی ڈگری کا اچھا مجھے پتہ چلا کہ یہ انفیر میرنز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی پہلے اس کو میدوار کو بلاتی ہے اور اس نے پوچھتی ہے یہ آپ کی ڈگری ہے جالی ہے آپ بتائیں صحیح ہے کہ نہیں اس کو شنوائی کا موقع دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ انفیر میرنز کمیٹی نے تو ان کو بلائے ہی نہیں پورا جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس نے دوا کے یہ بیانیاں بنا دیا کہ ایک پروفیسر کو اس لیے گواد کیا گیا ہے اس لیے ڈگری کو جالی قرار دیا جا سکے تو ان کا جو پروفیسر ریاض کے حوالے سے بیانیا تھا نا کہ وہ کوئی قیامت آگئی ہے پروفیسر کو اس لیے اٹھا لیا گیا کہ جج کی ڈگری جالی قرار دی جا سکے وہ بچائرے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اٹھایا کیوں گیا وہ کہتا ہے مجھے تو پہلے بھی اٹھایا گیا لیکن مجھے آج تا پتہ نہیں چلا مجھے اٹھایا گیا تو معاملہ یہ نہیں تھا کہ جج کی ویسے ان کو اٹھایا گیا وہ کہتا ہے ہم نے پوچھ ریاض کے لیے اٹھایا تھا اب پولیسر ریاض سے کیا پوچھ ریاض کی ہے یا تو پولیس مت آئے گی یا کوئی اور مت آئے گا تو باراللہ وہ بھی رہاو کے واپس آگے ہے اس کے علاوہ ڈیالا جیل کے ڈیپٹی سبیلنٹ محمد اکرم کے گھر پر پولیس نے تیسری بار چھاپا مارا کل اور پولیس اور خفیہ جنسیوں کے اہلکار یہ جیل کے اندر ہی ان کی رہشگاہ ہے ان کے بارے میں پولیس اور سرکاری ذرائع جو ہے وہ تو نہیں مانتے کہ ہم نے انہیں پکڑا ہوا ہے ان کے گھر پر چھاپیں مسلسل پڑھ رہے ہیں اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان سے جو موبائل فون ملے ہیں وہ تو ملے ہیں لیکن ان کا ایک بڑا اہم موبائل فون نہیں مل رہا جو کہ انڈرائیڈ فون ہے وہ فون مل گئے جس کے اوپر جو تیتیس دیس ٹائب تھے جو کوئی فیچر فون ہوتے ہیں لیکن ان کا انڈرائیڈ فون جو ان کا ان کے زیر استعمال تھا وہ دستیاب نہیں ہے محمد اکرم نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ ایک اہم فون کے پاس موجود تھا لیکن وہ گھر پہ ہے تو پولیس اس کی تلاش میں گئی اور اس کے بعد امان مزاری صبح صبح عدالت پہنچ گئی کہ دیکھیں چھاپیں مارے ہیں عدالت کو کہتے ہیں کہ اکرم کو ہم نے گرتار نہیں کیا ان کے گھر پہ چھاپیں مارے جا رہے ہیں تو بہرحال ان کے گھر سے فون ملا ہے یا نہیں ملا یہ بھی مصری ہے اس کے لئے بڑی ہم دیویلمنٹ ہوئے کہ سادہ دہشتگردی کے بہت سارے جج تبدیل کر دیئے گئے کوئی تین چار درجن جج راول پینڈی لاہور سرگودہ گجرہ والا کے ججز کو بدل دیا گیا ہے تقریباً اٹالیس ڈسٹرک اینڈ سیشن جج تبدیل کیا گیا ہے پروسیکونٹرز کا موقع یہ کہ یہ جو ججز ہیں یہ سانہیں نو مہی کے ملزمان کی طرف رجحان رکھتے ہیں تو ابھی نئے ججوں کی تیناتی نہیں کی گئی لیکن جو جج تبدیل کیا گیا ہے ان میں ایٹی سی راول پینڈی کے ملک اجاز انہیں تبدیل کر کے لاہور بیج دیا گیا ہے وہ سانہیں نو مہی کے چورہ کیسوں کی سماعت کر رہے تھے ان پر بھی پروسیکونٹرز نے اتراز کیا تھا انہیں فالی طور پر چارج شوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ اٹاک جیلم چکوال کے ججوں کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے لاہور میں بھی آہ نومے کے قسمات کرنے والے جج خالد ارشد انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے لئے اور بھی بہت سے اہم جج تبدیل کیا گیا ہے آہ تو بڑی ترداد جو ہے وہ تبدیل کرنے کی جو وجہ ہے آہ وہ بتائی جاتی ہے کہ آہ جو ہائے جو ڈشری ہے وہ لوڑ جڈشری کی پرفارمت سے متمین نہیں ہے تو اس لئے یہ جج تبدیل کر دیا گیا ہے اب نئے ججز کی تیناتی کا بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا کہ کون نئے جج ہوں گے لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ نئے ججوں کی تیناتی کے بعد نو میہ کے حالے سے جتنے مقدمات ہیں ان کو تیزی سے آہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا اس قرآن سابق ڈی جی آئی سائی جنرل فیض امید کے حالے سے ایک عام خبر یہ کہ ان کے نجی ٹارچس سیلز کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ نجی قید خانے بنا رکھے تھے آہ اس کی بھی تحقات اور تفتیش ہو رہی ہے اللہ فتح صافی مدسر نارو کے والد نے چند روز قبل اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ فیض امید صاحب نے نجی ٹارچس سیلز بنا رکھے تھے مدسر نارو جو ہے اس وقت اغوا ہوئے تھے جب جنرل فیض امید جو ہے وہ ڈی جی سی تھے اس کے بعد وہ ڈی جی آئی سائی بن گئے تو مدسر نارو آج تک نہیں ان کا وقت چلا کہ وہ کہا ہے اور کہا نہیں لیکن وہ سمجھ ہے کہ اس کی گمشدگی میں جنرل فیض امید کا ہاتھ ہے اب فیض امید اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے جو جو کے وکیل بھی ہیں اور یہ وہ کرنرل انعام الرحمان ہے جنہوں نے امریکہ کو اڈے دینے کے خلاف آہ سپرنگ کورٹ میں دخواست دیتی اور پھر یہ خود بھی لا فتح ہو گئے تھے آہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض امید اور ان کے ساتھیوں کا کورٹ مارشل جائے وہ ایک دو ماہ میں مکمل ہو جائے گا انہوں نے بہت سارے جو کورٹ مارشل کیس ہیں ان میں یہ وکیل کے طور پر کام بھی کیا وہ کہتے ہیں ابھی تک جو شوائد سامنے آئے ہیں اس میں فیض امید کو کم از کم عمر قید اور زیادہ زیادہ سزائے موت ہو سکتی ہے کرنر انعام الرحمان نے بتایا کہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ڈی جی آئی سے ہی لیول کے شخص کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور ان کے جو زیادہ تر جرائم ہیں وہ ڈی جی سی کے طور پر ہیں ان پر جتنے بھی الزامات ہیں چاہے وہ نیجی جیل کے حوالے سے ہو چاہے آہ لوگوں کی گھروں پر چھاپے ہو آہ یہ تمام معاملہ جو ہیں یہ انہوں نے بطور ڈی جی سی زیادہ تر کاروائیاں کی ہیں یہ ایر کرونی احکامات ہیں وہ کہتے ہیں ویسے تو آرمی سے کوئی شخص ریٹائر ہو جائے تو آرمی جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد چھے مہینے کے اندر اندر اس کا ٹرائل کر سکتی ہے چھے مہینے کے بعد جو ہے آہ اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن اس میں جو اہم بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی مالی بے ذابطگی کی ہے اور آپ نے کوئی آہ بریچ آف ٹرسٹ کی ہے یعنی فوج کے خلاف کوئی سازش کی ہے بغاوت کی ہے تو یہ دو ایسے کام ہیں جو کہ چھے مہینے بعد کیا یہ آپ آہ سو سال بھی گزرجے تو اس وقت ہی آپ کے خلاف تحقات ہو سکتی ہے سیکشن فورٹی آہ کہلاتا ہے اس کے تحت ان کے جرائم رپورٹ کیے گئے ہیں تو انہوں نے ایسے کام جو کہ کمانڈ کے علم میں لائے بغیر اور ان کی جازت بغیر کیے آہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو ذرائے کہتے ہیں کہ جنرل فیض عمید کا معاملہ جو ہے آہ وہ ایک دو مہینے میں نمٹ سکتا ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں آہ وہ بھی ان کے ساتھی جو ابھی گرفتار ہے ان کا فیصلہ آ جائے گا اگر جنرل فیض عمید کو صدا ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں جن کے تحت عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو ان پر پھر ٹرائل جو ہے وہ علیدہ چلے گا اور یہ اسی طرح کا ٹرائل ہوگا لیکن ایک وقت میں ایک ٹرائل ہوتا ہے تو اس وقت جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ جنرل فیض عمید کا ہو رہا ہے جب ان کا ٹرائل ختم ہو جائے گا تو پھر باقی کے لوگوں ٹرائل شروع گا جن میں عمران خان بھی شامل ہیں اس کے علاوہ پولیس نے جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسلامباد میں گرفتار کر لیا ہے ذرائی کہتے کہ ان کو ڈی چوک میں مظاہرہ کرنے پر گرفتار کیا گیا ان کی اہلیہ کو بھی خراست میں لے لیا گیا انہیں دفعہ ایک چوالیس کی خلاف ورزی کرنے پر خراست میں لیا گیا اس کے علاوہ ایک بڑے معروف مہاری معشیت ہے ڈاکٹر کیسر بنگالی جو کے حکومت کی رائٹس سائزنگ کمیٹی کے رکن ہیں انہوں نے صفحہ دے دیا آہ وہ کہتے ہیں میں حکومتی پالیسیوں سے خوش نہیں ہوں اور حکومت جو ہے وہ نچلے درجلے کے ملازمین کو نوکری سے نکال لیا جبکہ گریٹ اٹھارز اوپر جتنے لوگ ہیں ان کو بچا رہی ہے وہ کفائیت شاعری کمیٹی رائٹس سائزنگ کمیٹی اور حکومتی حراجات کمیٹی کے رکن تھے اس کے علاوہ حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں معمولی کمی کا اعلان کیا ہے پیٹرول قیمت میں ایک روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ دو سو انسوٹ روپے دس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل جو ہے ہائی سپی ڈیزل وہ تین روپے بتیس پیسے فی لیٹر کم کیا گیا ہے جبکہ لائٹ ڈیزل آئل جو ہے وہ دو روپے ستانوی پیسے فی لیٹر کم کیا گیا ہے اب تک پٹرول قیمت جو ہے وہ پندرہ سے بیس روپے فی لٹر کم ہو چکی ہے لیکن ملک بھر میں جو الین جی ہے وہ سات روپے فی کلو مہنگی کر دی گئی ہے جس کے بعد الین جی کی جو قیمت ہے نئی وہ دو سو چوالیس روپے فی کلو ہو گئی ہے گریلو سلنڈر کی جو نئی قیمت ہے وہ دو ہزار آٹھ سو اناسی روپے ہو گئی ہے تو اب آپ کو مسلمی نون کے جلاس کی اندرونی کہانی بتاتے ہے بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت سے این آر او مانگ لیا ہے اور نواز شرم اس پر راضی ہو گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہو گئی ہے پچھل چند روز میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بغداد کے شولے بوراک میں تبدیل ہو رہے ہیں بس اکا دکا کہیں سے دعا اٹھتا ہے لیکن اصل چکہانی مگ گئی ہے تو موسلمی نون نے اس حوالے سے مشاورتی جلاس بلا رکھا تھا پچھلے چند دنوں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں پرائیم انسٹر شباہ شیف سے عصد کیسر عمر یوب اور بنسٹر گوھر ملے پھر اس کے بعد وفاقی وزیرانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود اچھاکزیز سے ملاقات کی مولانا فضل الرمان سے پرائیم انسٹر ملے اس کے بعد پھر مسلمی نون کا ایک ہنگامی جلاس بلایا گیا جو نواز شیف نے اس کو پرزائیڈ کیا جس میں تمام چیزیں سامنے ٹیبل پہ رکھی گئی رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ محمود اچھاکزیز سے ان کی کیا بات ہوئی ہے اور محمود اچھاکزیز چاہتے ہیں کہ نواز شیف اس معاملے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں اور تحریک انصاف کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بیہیو کرنے کے لیے تیار ہے اور پی ٹی اے چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں آہ وہ محمود اچھاکزیز کے ذریعے ہوں آہ یعنی وہ درپردہ مذاکرات چاہتے ہیں تھرڑ پارٹی کے ذریعے چاہتے ہیں ان کا خیال یہ کہ اگر وہ مذاکرات کریں گے حکومت سے تو ان کا ووٹر سپورٹر ناراض ہو جائے گا جبکہ حکومت کا خیال یہ کہ مذاکرات کرنے تھے سندھے سندھے آؤ آپ میں سندھے بیہ کے مذاکرات کرنے ہیں اچھا اس بات میں بھی مسلمین کے اندر بھی بغاوت کے اثار ہے دو وزیر کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے آہ حاج آصف اور حیسن اقبال دونوں اڑگے ہیں حاج آصف تو کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے نہیں چاہیے آہ ان کو جو ہے وہ نو مئی کے حوالے سے صدا ملنی چاہیے ان کے مقدمات کو آہ ختمی انجام تک پہنچانا چاہیے حیسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی پہلے معافی مانگو تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے تو یہ دو جو ہے لوگ بڑے سخت ناراض ہیں میاں صاحب کو بتایا گیا جی بائیس اگس کا جلسہ ملتوی کر دیا ہے مران حان صاحب نے تو یہ بقاعدہ انہوں نے آہ گوڈ ویل جیسٹر دیا ہے تحریکن صاحب کی قیادت بھی اب سمجھدار ہو گئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سڑکوں سے نکل کے ہم پارلیمان کے اندر جائے کیا ہم روح تباشا لگاتے ہیں آہ یا پھر یہ کہہ لیں کہ تحریکن صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی سٹریٹ پاور جو ہے وہ نہیں رہی اور مولانا فضل الرمان کے ساتھ تحریکن صاحب پارلیمان کے اندر کردار ادا کرنے پہ تیار ہے تو بنیادی طور پر تحریکن صاحب کی وہ قیادت جیل سے باہر ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آہ پارلیمان کے اندر جو ہے وہ آہ یعنی آہ اچھے بچے بن کر حکومت کو کام کرنے کا موقع دیا جائے اور مولانا فضل الرمان کے ساتھ لڑائی جو بھی پارلیمان کے اندر کی جائے عمران صاحب کی خواہش بھی یہی ہے شبان شریف صاحب جو ملے تھے مولانا فضل الرمان سے وہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں تو آپ کی اس سے مدد بھی چاہیے کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے آہ آپ کی وجہ سے یا آپ کو نیچہ دکھانے کے لیے پی ٹی ای سے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کر رکھی ہے تو اعتماد میں لیا گیا مولانا فضل الرمان کو میاں صاحب نے بھی شرط یہ رکھی ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کوئی سیاسی جماعت جس کے بعد مینڈٹ ہے وہ باتچیت کرنا چاہتی ہے اس طرح باتچیت کریں مذاکرات کریں مولانا فضل الرمان صاحب ملے انہیں منائے محمود اشکزہی کا اعترام کرے بڑے سینئر پولیٹیشن ہے ان کی بات سنیں اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں لیکن جو میاں صاحب کی کنڈیشن ہے وہ یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پنجاب گورنمنٹ ہے وہ عوام کو رلیف دے اور میاں صاحب یہ کہتے ہے کہ پنجاب حکومت نے بجلی کے بلوں میں عوام کو رلیف دے کے بتا دیا کہ آہ گورنمنٹ عوام کو کیسے رلیف دے سکتی ہے یہ دولمنٹ فنڈ ہے اس میں کٹ لگایا تو باقی سن میں کیوں نہیں کرتے تو مشروع طور پر میاں صاحب تو مان گیا ہے کہ شباشیو صاحب بھی اس بات کے حامی تھے کہ آہ ہمیں اپنے موقف اور رویے میں لچک پیدا کرنی ہوگی مسلمین قنون نے برادی طور پر گو ہیڈ دے دیا ہے اور بعض درائی دعویٰ کہہ رہا ہے کہ شاید مسلمین قنون کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ مذاکرات کریں تو میرے ادرائی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے پلٹیکل گورنمنٹ کا ہے آہ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے تو نواز شبیل صاحب نے مل کر چلنے پر جو ہے وہ رضا مندی ظاہر کی ہے آہ محمود خانہ اچھک زہیب نے یہ بتایا کہ رانہ صلو اللہ ان سے ملے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ کسی مسئلے کا حال مذاکرات کے بغیر نہیں نکل چکتا اگر کوئی مذاکرات کے لیے تیار ہو تو یہ اچھی بات ہے آہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ شباز شریف پارلیمنٹ میں حسد کیسر عمر یوب اور بیسر گوھر سے ملے پی ٹی آئی شباز شریف کو اگر اس وقت جواب دے دیتی تو مذاکرات گوھر کو جب بتایا گیا کہ حکومت مذاکرات کے لیے راضی ہو گئی ہے کمیٹی ایشمنٹیاں بن رہی ہیں آہ تو وہ کہہ رہے کہ ان کو کسی کا علم نہیں ہے لیکن اگر حکومتی کمیٹی بنائی گئی ہے تو اچھی بات ہے انہوں نے کہا ہماری طرف سے بعض چیز کا جو اختیار ہے وہ محمود اچھک زہی کو دے دیا گیا ہے آہ وہ جو کریں گے آہ اس پر وہ صدق نہ عمل نہ کہیں گے ان کو ان کی کسی بھی بات پر اعتراض نہیں ہے ہاں سب کے جو بڑے طاقتور صلط کار تھے نا وہ تقریبا ہاتھ جاڑ چکے ہیں اب یہ جو عدلی ایسے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جسس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے وہ امریکہ چلے گئے کل ان کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ انہوں نے فیصلہ لکھ لیا ہے آہ وہ کسی بھی وقت سنا سکتے ہیں آہ مخصور نشطوں کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا طفان آئے گا اور پھر ابنان خان سب اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ چیپ فیسس بن گئے تو ان کو جو ہے وہ رلیو ملے گا وہ چار ہلکے کھل جائیں گے داندلی ثابت ہو جائے گی تو خاص اب کہ یہ سارے جو آہ کیافے تھے نا یا جو کیاس تھے آہ ان کو بھی سمجھ آگئے کہ سارے آہ جو ہے وہ پانی کے بلبلے ہیں یہ اڑ گئے ہوا میں آہ ان کے پاس نہ وہ بائٹ رہی ہے نہ ان کی جو اب وہ آہ سٹریٹ پاور رہی ہے نہ ان کے بعد جو قیادت ہے اس میں اتنی سکت رہی ہے نہ ان کو انڈریشنلی کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو اس لیے انہوں نے بیک ڈور چینل کھول دیا ہے امران حان صاحب نے بنیادی طور پر وہ گھٹنے ٹیک چکے ہے آہ ہون کو مننے پاوے نہ مننے تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردولا کو لوگ بہت خیال لکھی موسیقی